موسیقی خواتین حضرات پروگرام کربلا اور خواتین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج کے اس پروگرام میں جس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس قدر اہم بات ہے کہ چاہے پہلا زمانہ ہو دوسرا زمانہ ہو آج کا دور حاضر ہو یا کوئی بھی زمانہ رہا ہو اس میں تربیت اور خاص طور پر اولاد کی تربیت اس قدر اہمیت کی حامل ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جہاں تربیت اولاد اور خاص طور پر اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے خوش خبری ہے اور ساتھی ساتھ یہ زینت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری خوشیاں منسلک ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری اولاد کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں ہمارے بچے غمگین ہو ہمارے بچے دکھ میں ہو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ والدین کی والدین کی کیا فرائض ہیں بچوں اور بچوں کا کیا حق ہے والدین پہ تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کس طرح سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور انپورشنٹلی آج کے اس زمانے میں اسی چیز کو ترجیح نہیں دی جاری جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں بہت ساری مشکلات اور مصیبتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اگر اس کے روٹ کاؤز کو دیکھیں تو وہی تربیت اولاد ہے اب اگر ہم ایک جھلک ڈالیں کربلا میں موجود ان خواتین ان ماں کی طرف اور ان بچوں کی طرف تو کربلا کا خاصہ ہی یہ تھا کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی گئی تھی کربلا پہنچنے سے پہلے اور اگر ہم یوں کہیں کہ اس کا آغاز بہت عرصہ پہلے پچاس ساچ سال پہلے شروع ہو گیا تھا تو یہ بلکل درست ہوگا آج اپنے اس پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کیونکہ یہ آج کے اس دور کی سب سے اہم بات ہے کہ جس کو جاننا سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے میں چاہوں گی کہ ہماری آج کی جو مہمانان غرامی ہیں ان سے آپ کا تعرف کروا دوں تاکہ بقاعدہ اس دسکشن کا آغاز کیا جائے ہمارے ساتھ ہمارے لئے بہت محترم ہماری بہن تعلقات آغا کی نگران ہیں جے آئی یعنی جماعت اسلامی کی اور ساتھی ساتھ سائیکولوجسٹ ہیں اور سائیکولوجسٹ کا خاص طور پر اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے میرے لئے محترم انیلا محمود صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا ہمارے ساتھ جو ہماری دوسری مہمان ہیں بہت محترم ہیں خوبصورت گفتگو کرتی ہیں اور بہت مدلل گفتگو کرتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ رباب فاطمہ رزبی صاحبہ اسلامی سکولر ہیں اور سفیر رسالت کی جنرل سیکٹری ہیں بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آج ایک ایسی ڈسکشن ہے جو آج کے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایٹ سیم ٹائم ہم ظاہرہ ریلیونس ہمارا کربلا کی خواتین سے ہم نے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیل الانی ہے ہر سال محرم کا یہی پیغام ہے انیلا سب سے پہلے انیلا صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر اکار ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے تعلیم و تربیت اکثر اکار ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کے ڈیفرنس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے سکول میں تعلیم دے رہے ہیں تو that is more than enough اور یہی تربیت بھی ہے اور ماں ہاتھ کھڑے کر لیتی ہیں کہ اچھے سکول میں تعلیم دے دی ہمارا کام ہو گیا کیا فرمائیں گی السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کی اس بہت ہی خوبصورت کاوش کو بہت زیادہ سرا ہوں گی کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم مواقع جو ہماری اہم مواقع ہیں ہماری تاریخ کے جس جب بھی ہم ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اس میں جو عملی پہلو ہیں آج کے دور کے ساتھ جو ریلیونس ہے اس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں کی کاوش ہے اور میں اس کو بہت زیادہ سرا ہوں گی کہ اس کو آج کی خاتون کے لحاظ سے اس کی کیا ریلیونس نکلتی ہے اور آج کا جو موضوع ہے یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے جو سوال کیا یہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے تھوڑا سا تاریخ کی طرف جانا پڑے گا تھوڑا سا ہمیں اپنے آقا کی اس سارے عصفہ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے انہوں نے تعلیم اور تربیہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کر کے ہمیں بہت ہی امدہ طریقے سے بتایا تربیہ کا عمل جو ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ کے صفہ کوہ صفہ کے اوپر جاتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے پہلی اسلام کی دعوت رکھنے جاتے ہیں تربیہ کا عمل اولاد کی تب سے انہوں نے شروع کیا اور یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ تزہرہ اس وقت موجود تھیں جبکہ آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس وقت میں اپنے خاندان والوں کے سامنے کوہ صفہ پر یہ دعوت رکھوں گا تو آگے سے کیا رییکشن کیا ہوگا کیا ریسپانس ہوگا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے یا پتھر بڑھ سائے جائیں گے لیکن اس کو تربیہ کا عمل کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ گھر آتے ہیں اور اپنی گھر میں حضرت خدیجہ تزہرہ کو وہ ساری حضرت خدیجہ تلکبرہ کو جو ہے وہ ساری اپنی سناتے ہیں وحی اور ہر وحی سب سے پہلے کیسی ہے اپنی کیسی ہے تو یہ تعلیم کا عمل جو ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھیری اور پریکٹیکل ہے اس کی امپلیمنٹیشن بتائی ہے تعلیم جو ہے وہ تھیری ہے جو قرآن دیتا ہے جو سنت دیتی ہے اور جو آپ نے سکولوں کا سوال کیا تو یہ تو آج کے دور کا ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے کہ آج کی ماں نے دونوں فرائض ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کے سپورٹ کر دی ہیں جبکہ ماں ایکچولی خود ایک بہت بڑا ادارہ بنائیں گے اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے یہ بہت بڑا ادارہ ہے خود ایک سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ہے اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وآلہ وسلم کا یہ بہت خوبصورت کول ہے کہ ماں کی گوز ہے وہ پہلی درستگاہ ہے اور بڑی پیاری اس طرح کی جو سٹیجنز ہیں تربیت کی وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتائیں تو آگے تھوڑا سا حدیث کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے اوپر یہ کہا کہ جو بہترین تفہہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے اس کا مطلب ہے یہ چیز صرف اور صرف عورت کے ساتھ نہیں بلکہ مرد اور عورت کیونکہ اکثر اوقات یہی ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں کہ اگر تعلیم دی جاری ہے تو ٹھیک ہے وہ دی جاری ہے مگر تربیت عورت کرے گی میں خواہر آپ کی طرف آؤں گی کانم کے جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا ہم چاہیں گے کہ قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں تربیت کے اوپر جو خاص توجہ دی گئی ہے اور جو ہمیں آئیمہ ماسومین کی زندگیوں میں ان کی ماہوں نے جس طرح سے تعلیم دی جس کے نتائج پر ہمیں کربلا میں نظر آئے کیا فرمائیں گے اس سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سج تیوی کی قاوش اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات خیر میں اور اضافہ کرے اور جو قاوش انہوں نے انجام دی ہے مالک کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں شہادہ ماسومین کے سبقے میں قبول منظور فرمائیں انشاءاللہ بات میں شروع کروں گی وہاں سے جہاں میری دہن نے حدیث ناکل کی ہے کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ باپ نے جو چیز بہترین دی ہے اس نے تین چیزیں میری دہن نے تربیت کی زمدہ موضوع تھا اس لیے تربیت کا تربیت کیا پہلی کی اس نے نام اور آپ کو پہلا بہترین نام پہلا توفہ کہلے دوسرا توفہ تربیت اور تیسرا توفہ ان کے لیے ہمسر کا انتخاب یعنی شریکہیات کا انتخاب یہ تین توفے باپ کی ذمہ داری ہیں سوال یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت باپ نہیں بلکہ ماں کر رہے ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ آج کی بات ہے یہ چودہ سو سال پہلے بھی اور چید چودہ ہزار سال پہلے بھی یوں ہی ہوتا تھا کہ باپ کی ذمہ داری قسم معاش سے حلال کمانا اور ماں کی ذمہ داری اس کو اچھا برے کی نصیحت اور تلقین اور اپنے کیریکٹر کو دکھا کر بچے کو بتانا کہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے خطی مرتبر نے کہا باپ کی ذمہ داری ہے انجام دیتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جب دیکھتے ہیں تو پریکٹس ماں کر رہی ہوتی ہے خود رسول خدا کے طرف ماں نے کی ان کی بچیوں بیٹی کے طرف ان کی خود رسول خدا کے بجائے جنابی خلیز قبراتی اہم سے بات یہی ہے کہ جب شریک حیات اگر آپ نے وہ منتخب کی ہے جو سیرت میں باکمال ہوگی تو اس ماں کی کردار کو دیکھ کر یہ اولاد آرٹومیٹکلی باپ کے لیے باعث سے زینت بن جائے گی ٹھیک ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ بچے کے لیے ماں کون کی منتخب کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ بیوی منتخب کرنے کا ہے اولاد کے لیے ماں منتخب کرنے کا ہے بہت خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت بات ہے بیوی جو منتخب کر رہے ہیں کیا صرف وہ آپ اپنے لیے بطور زوجہ کے منتخب کر رہے ہیں اپنی پسند، نا پسند اپنی پسند دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنی نسل کی پرورش کس کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں خوشن یا سیرت بہت خوبی یا قیامت آخرت دائیں ہاتھ کا نام عمال یہ تمام چیزیں یہاں پر بات سوال تربیت کے حوالے سے جو بفتگو ہے پہلا تربیت کرنے والی ذات خود مالک کائنات کی ہے رب سے نکلا ہے لفظ تربیت اور علم سے نکلا ہے تعلیم تو بہترین تعلیم خالدہ کائنات میں خود نے اپنے انبیاء مرسل کو عطا فرمائی تربیت بھی ان کی خود خالدہ کائنات نے خود نہیں کی جو تربیت خالدہ کائنات نے انبیاء کی کی وہی تربیت انبیاء نے عوام کی کی اقوام کی کی اپنی جو امت ان پر ایمان لاتی ہے اس امت کی تربیت کی اس تربیت کرنے میں جتنی مشکلات اٹھائیں انبیاء کی تمام آپ قرآن کی آیات دیکھ لیجئے کہ تمام انبیاء نے صرف حضرت نو علیہ السلام کو دیکھنے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد افراد کتنے کشتی بیٹھنے قابل ہوئے صرف نو صحیح یعنی ہر سو سال میں بھی ایک آدمی پوری ان کی حیات اور باز کے تمام جندگی میں یہ اتنی محنت اور اتنا مشکل طلب کام جو مرک کے ذمہ نہیں کیا گیا ماں کے ذمہ کیا گیا اور آج کی ماں کو اپنی امپورٹنس جاننے کے ذریعہ ہم کی اہمیت جم سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ خدی مرتبر نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے لیکن کیا اس کے لئے دینا چاہے جنت پیروں کے نیچے لانا اس کے قیمت ہے قیمت ہے قیمت چکانی پڑے گی کیا قیمت چکانی پڑے گی نہ صرف یہ کہ دن اور رات کا آپ کا چین آپ کی خواہشات آپ کی منشاہ آپ کی بہت ساری مرضی کی چیزیں وہ جو آپ کی سنگل لائف میں آپ کی زندگی تھی جو آپ نے ہر جہاں جل چاہ رہے ہیں جو چی چاہ رہے ہیں جو چی چاہ رہا ہے پہن رہے ہیں وہ سب اب آپ نہیں ہیں اب آپ اپنے آپ کو منفی کریں گے تو آپ اپنی اولاد کی پرورش کریں گے اور یہ پرورش ہمیں نظر آتی ہے کربلا میں صاف صاف نظر آتی ہے اتنی بہت نظر آتی ہے یعنی کربلا کو اپنی ذات کو ایک سائل سے کرکنفی کر کے صرف اس رب کی طرف بجروں کا مرخ کرنا عشق کی دیفنیشن اور اس کے اوپر گفتگو کی آتی ہے تفصیل ہے عشق کیا ہے تو اس کے لئے کہایتا ہے کہ عشق ماں کی محبت وہ اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے ہاں 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 ہمانے حالے ہاں تو عشق کو ہواہ و حویس اور شہوت رانی اور خواہشات نفسانی اور نا جانے کن کن ملغل عزت کی جانب لے کے جاتے ہیں بہتر لیکن جو عشق الہی ہے جو حقیقی عشق ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے ماں کی محبت میں کیوں ماں تر پر انکنڈیشنل خوش پر ماں خندے میں اولاد گرم میں ماں بھوکی اولاد سیراب ماں ایک ہی لباس کو بار بار دھوکر نہیں پہنے کی لیکن اولاد کے لئے کم کم ایت تہوار اس کی خواہشات بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا میں اسی سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں جو ایک دم میرے ذہن میں آیا ہے کہ عشق کی آپ نے جو ترجمانی کیا جس کو ایکسپلین کیا اس میں آپ نے کہا کہ عشق آپ کو ماں کی سر نفی مگر یہ ہم یہ بھی سنتے ہیں اکثر اوقات سنتے ہیں کہ آپ عرب کی طرف ایک قدم اٹھاؤ تو ستر قدم اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اگر آپ نے ماں کی جو محبت ہے وہ ستر گناہ زیادہ محبت اللہ اب یہ جو آپ عشق کی بات کر رہی ہیں یہ اس کی ذات کی طرف سے اس کے بندے کے عشق کے لئے بات کر رہی ہیں یا بندے کے دل میں اس کے رب کی عشق کی بات کر رہی ہیں کہنا ایک ماں کے دل نے خالد و سینہت میں یہ ڈالا ہے ابھی یہی بچی جو سترہ سال کی عمر میں اپنے مہکے میں تھی اس کو ماں صبح کے ٹائم اٹھانے کے لئے بھی کہتی تھی اس کو کالیج یونیورسٹی کے لئے بھی اٹھانا پڑتا تھا ہلا ہلا کر اور آج یہ محبت اللہ جائی ہے ایک سال بھر کے وقفے میں آج ہلا کی کروڑ بھی رہے سے جگا دے آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی یعنی یہ خدا نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ محمتہ وہ پرور دکھا رہا ہے اللہ جسا ترمہ صدق شفیق ہے وہ یہ ہمتے عشق کرتا ہے اسی عشق کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کرتا ہے بلکہ سیکھ گفتگو کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ہم جانتے کہ قرآن حکیم میں ہم شو سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لئے دعا کی جہاں یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے میری نمازیں میں قائم کرنے کی توفیق فرما وہاں پر ہر دعا میں اپنے لئے ساتھ ساتھ اپنی اولاج کے لئے دعا مانگی تو یہ جو سرسلہ ہے ایک والدین کا اپنے بچوں کی تربیت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لئے دعا کرنا کیونکہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں ہماری کوششیں ایک حد تک انبیاء کے بچے جو ہیں اگر وہ چاہے تو نافرمان نکل آتے ہیں بہت سارے برے صف لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باکمال نکل آتے ہیں تو دعا کا جو عمل ہے تربیت میں وہ کتنا اہم ہے دعا کا عمل تو ابھی روج ہم یہی قرآن کے حوالے سے بات کرے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بھی گفتگو کی اپنے رب کے ساتھ دعا کی صورت میں اور دعا جو ہے وہ ہمیشہ انسان تب کرتا ہے جب وہ کسی سمس میں کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس سمس میں وہ کوشاں ہوتا ہے ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت توحید تو پا لیا اس کے بعد فوراً انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی اپنا راستہ جو ہے اس کو آسان کر دے اپنے راستے پہ چلنے کے لیے ان کو نماز ہی برا اور پھر جب ان سے نعمتوں کا وعدہ کیا گیا امامت کا وعدہ کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو امامت دی جائے گی دنیا کی تو انہوں نے فوری طور پر جو اللہ رب العالمین سے وعدہ دیا کہ کیا میری ذریعت میں میری ذریعت میں بھی ایسا ہوگا اور اللہ رب العالمین نے آگے سے یہی جواب دیا کہ ہاں جو اس میں سے تمہارے راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ پختہ ہے تو یہ بات وہی ہے کہ جو آپ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں اور جو آپ کی کوشش کی سمت ہوتی ہے اس کے لیے ہی آپ دعا کرتے ہیں یہ سوال میں نے آپ سے کیوں پوچھا ہے مہمزدہ آپ کی قطعہ کلامی ماں کیوں سوال پوچھا ہے آپ ہم ایک لیول کی اوپر زندگی میں آکے ہم تھوڑے ریلیجس ہو جاتے ہیں احساس ہوتا ہے زندگی میں دھکے کھا کے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ دنیا یہ جو رب اللہ کا عشق مل جائے مگر ایک تی سیم ٹائم ہمارے اندر بھی کچھ کلاسز ہمارے ذہن کے اندر عجیب سے معاملات ہیں کہ ہم اپنے لیے کیوں میں نے یہ دعا کا تذکرہ کیا کیونکہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری زندگیاں گزر گئی مگر بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جہاں پر خواتین نمازیں بھی پڑھ رہے سب کچھ ہے ان کی بچیاں ان کے بچے جو ہیں وہ موڈرن زندگی گزار رہے ہیں اور جیسا وہ چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈر کے مارے ماں باپ زیادہ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں بچوں کو آج کی میں بکرز آج سے ریلیٹ کرنا ہے اس لیے میں وہ دعا حوالی بات کر رہی تھی کہ یہ شعور یہ سوچ کہ ہم نے صرف سیدھے راستے پینی چلنا بلکہ ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے بعد میں صدقہ جا رہی ہے یہ بچے ہوں بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھیں پوری طرح سے اولاد کی تربیت کرنے کے بعد دعا کی اور حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا رول جائے بہت خوبصورت رول ہے جنہوں نے حضرت اسماعیل کی ایبسنس میں حضرت ابراہیم کی ایبسنس میں حضرت اسماعیل کی ایسی تربیت کی کہ وہ جان بھی قربان کرنے کو باپ کے اشارے کے اوپر اللہ کے حکم سے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی جو اس وقت کی ماں کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اندر اس فخر کو اجاغر کرے کہ یہی راستہ سب سے بہترین راستہ ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کامیاب مائے ہیں انہوں نے اپنے لیے اس کو ترجیح اول بنایا اور ترجیح اول بنانے کے بعد اس کو اپنی اولاد کے دل میں پورے فخر کے ساتھ بسایا اور یہ سب سے بڑا جو ہمارے دل کا چور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم خود عبادات میں بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں خود ہم اللہ کے راستے کی طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں چور یہی ہوتا ہے کہ اگر ہماری اولاد اس راستے کے اوپر چلے گی تو شاید وہ دنیا میں ناکام رہے گی اور دنیا بھی کامیابی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خود تو تھوڑی بہت عبادت کہتے ہیں اس راستے کے مسافر بن جائیں لیکن اولاد بھی جب ہماری سیج پہ پہنچے گی تو وہ یہ کر لے گی لیکن سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہی ہے کہ ہماری نجدیس کامیابی کا مایار کیا ہے صحیح یہ تو ہم نے اس کا اندازہ لگانا ہے اور ہم نے کیا لگانا ہے دیکھیں جو میار ہم کیا اس قابل بار بار قرآن جو میار دیتا ہے اولائے کا ہم المفلحون وہ کون ہیں جو جنت کی طرف پہنچ جاتے ہیں جو جنت کے راستوں پر ہم الفائزون وہی ہیں جو کامیاب ہیں اور بار بار اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہی تنبیہ کرتے ہیں کہ دنیا کی کامیابیوں کی طرف مر چانا بلکہ اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف بڑھنا اس کے اندر کوشش کرنا اور پھر جس طرح ہمیں اپنے اہل بیعت کے اندر نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بچے ہیں ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ کسی ایک بچے نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہم نے خیمے سے بہت انکار نہ کسیس کیا بلکہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کیا بات ایک کے بعد ایک اپنے آپ کو پیش کرتا رہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم حضرت حاجرہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کی بلکل بہت خوبصورتی سے آپ نے حسین علیہ السلام وقت آخر جب اہل حرم کے پاس آتے ہیں اور جب وہ نکلنے رکھتے ہیں خیمے سے تو چھوٹی بچی جن کو ہم بیوی سکینہ کے نام سے جانتے ہیں بیوی مولا کے اپنے بابا کے سینے سے لگ جاتی ہیں اور امام ان کو اپنی گوز میں لے کے یہ فرماتے ہیں کہ سکینہ میں تم میری ووڈ لادلی بیٹی ہو جس کو میں نے شب کی نمازوں میں مانگا ہے تو بیوی آگے سے سوال کرتی ہیں کہ بابا اگر آپ نے مجھے شب کی نمازوں میں مانگا تھا رو کے مانگا تھا تو آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو امام حسین کا آگے سے جو جملہ میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے ہر دور کے والدین کے لیے تربیت کا اور بچوں کے لیے بھی تربیت کا ایک بہت بڑا جملہ ہے اور امام حسین کا یہ کہنا کہ سکینہ مجھے تم سے بہت محبت ہے لیکن اس سے کئی زیادہ محبت مجھے اپنے رب سے ہے اور میں اس کی خوشنودی کے لیے میری اس جیسی بیٹی کے جس کے بغیر مجھے گھر اچھا نہیں لگتا میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں خواتین و حضرات جب میار یہ ہو جب فکر یہ ہو جب عشق یہ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے تو پھر تربیت ہوتی ہے بچوں کی اپھر ہمیں کردار نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں اور بادس چہادت امام حسین علیہ السلام رکیں گے بریک کیلئے بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ اس حوال سے مزید گفتگو السلام علیکم ورحمت اللہ اس حضرات ایک بہت پہ خوش آمدد اور بہت ہی اہم ٹراپک دور حاضر کی ضرورت تربیت اولاد اور کس طرح سے ماں کو تربیت کرنی ہے میں خانم آپ کی طرف آوں گے مجھے یہ بتائیے کہ ہم کربلا کے میدان میں اہلی بیت اظہار کا گھرانہ تو دیکھتے ہیں مگر ساتھی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو اصحاب تھے جو موجود تھیں اور اس میں جو خواتین تھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ وہاں پر ہم جہاں پر اہلی بیت کے گھرانے اپنی قربانیوں کی انتظار میں تھے وہاں پر باقی کے بچے ان سے پہلے انہوں نے اپنی قربانیوں کے نزدانے دیئے کیا فرمائیں گے شبِ آشور دو میٹنگز ہوئی ہیں جب فیطلہ ہو گیا کہ کل صبح جنگ ہوگی ایک میٹنگ بنی حاشم کے ساتھ جنابِ عباس علیہ السلام کی اور ایک میٹنگ انصار کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کی حبیب ابن مظاہر امام السین نے رات میں نافع بن احلال سے ہی روایت نقل ہوتی ہے کہ امام السین جب خیمے سے نکلے تو حالات اتنے پراشوک تھے کہ میں نے سوچا کہ مولا کو تنہا خیمے سے نہ نکلنے دوں بہت آہستگی سے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ مولانا نے یہ سب کچھ دیکھا توجہ کی کہ حبیب نے اپنے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا ہوا ہے اور حبیب کے جو جملے ہیں وہ قطعا مختلف نہیں ہیں ابباس کے جملوں سے اور ابباس کے جملے ہیں وہ قطعا مختلف نہیں ہیں حبیب کے جملوں سے ابباس علیہ السلام بنی حاشم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو نقارہ جنگ بچ چکا صبح فیصلہ ہے کہ جنگ ہوگی اور چونکہ بنی حاشم میں امام حسین کے بعد عمر میں زلطہ باز ظاہر ہے کہ ان کو لیڈ کرے تھے اور معلم تھا کہ علمدار بھی یہی ہیں ابباس نے کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہوگا کہ کل صبح ایسا نہ ہو کہ انسار پہلے جہاد کو جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں یہ تاریخ نیون رقم نہ ہو کہ بنی حاشم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور انسار کو آگے روانہ کر دیا ادھر حبیب انسار کو مخاطب کر کے یہی بات کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بنی حاشم پر آنچ آئے اور انسار جہاں وہ پیچھے رہ جائے ہم پہلے اتنی جان قربان کر لیں گے اگر اس کے بعد جنگ میں فتح حاصل نہ ہو سکی اور جنگ برقرار رہی پھر بنی حاشم کی باری آتی رہے گی بات میں یہ دو وہ افراد ہیں حبیب خاص طور پر وہ فرد ہیں جنہوں نے کئی جنگوں میں جسا لیا ہے اور کئی جنگوں میں ایک سپاہ سالار ہیں منجی ہوئے سپاہی جیسے ہوتا ہے حضرت عباس خود علیہ عزبی عبیت عریف علیہ السلام کے ہاتھ کے پر ورندہ ہیں اور جس طرح مولای کائنات نے جنگوں میں یہ ان لوگوں کے فرامین ہیں لیکن ادھر ماں کا جو کردار ہے فطرت ماں کی عادت نہیں ہے یہ یہ فطرت ہے اور فطرت کو بدلنا ممکنات میں سے نہیں ہے ماں سے آپ نہیں کہہ سکتے تم اپنی مامتہ چھوڑ دو وہ مامتہ کے زیر سایہ آ کر ممکن ہے بچے کے لیے کوئی نقصان دے فیصلہ کر لے اپنی کم علمی کی بنا پر لیکن وہ یہ سوچ کر فیصلہ نہیں کرے گی کہ اس فیصلے سے میرے بچے کو نقصان ہو جائے وہ بچے کے فائدے کے لیے شاید غلط سا حسلہ کر لے ایسی ہے کربلا کی ماں اپنی عادت نہیں فطرت کو پچھاڑتی رہتی ہیں کیا بات ہے فطرت کو پیچھے کر دیا فطرت کہتی ہے کہ اولاد کو بچا لو خود چلی جاؤ فطرت کا قاضی یہ تھا کہ جناب امی فروہ چوبے خیمہ لیتی ہیں امی رباب چوبے خیمہ لیتی ہیں تلوار کہیں سے کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ کوئی تیر اپنے ہاتھ میں سنبھالتی ہیں اور خود نکلتی ہیں باہر یہ آسان تھا یہ آسان کام تھا لیکن ان تمام کیوں کہتے ہیں کربلا کی زندگی مشکل اور موت آسان تھی مشکل کام چنا کیا مشکل کام چنا میرے سامنے میرا بیٹا خون میں نہائے اور میں دیکھوں کیا دیکھوں کہ کس طرح امامت پر جان قربان کی ہے بات وہاں صرف اولاد رسول ہونے کی نہیں تھی امام حسین کے کہ امام حسین امامت پر جان قربان کرنا ولایت پر جان قربان کرنا ولی خدا پر جان قربان کرنا آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام انتخب کیا ہے تربیت کے حوالے سے جو بات ہے خود ابھی تھوڑے جو پہلے بات ہو رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو کام میں لگانا یا عبادت میں لگانا آسان ہے لیکن کسی اور لوگوں کو رازی کر کے ٹیم ور تیار کرنا یہ مشکل کام ہے ٹیم ور کر کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے یہی کام کیا ہے چاہے وہ بچوں کی صورت میں ہو لوگوں کی صورت میں ہو صحاب کی صورت میں اٹھائیس رجب کو جب قابلہ مدینہ سے نکلنا تھا فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب نکلنا ہے تو امام حسین نے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک سوال کیا ہے مہن جس سفر کے لیے ہمیں ہمیشہ خبر ملتی رہی ہے کہ یہ سفر ہوگا جس سفر کے لیے آپ نے اور ہم نے تیاری کی ہے وہ درپیش ہے ہمیں کل سفر کرنا ہے وہ وقت آن پہنچا ہے وہ وقت آن پہنچا ہے کیا سفر کی تیاری مکمل ہے سوال کیا اس گھر میں کنیزے نہیں تھیں خادم نہیں تھے اصحاب نہیں تھے غلام نہیں تھے جناب زینب سے آ کر کیوں کہا کہ سفر کی تیاری مکمل ہے یا نہیں اور اُدھر جناب زینب یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئیہ میں امہ افضل سے کہتی ہوں وہ تمام کنیزوں اور غلاموں سے اور کسی اور غلام کو کسی اور خادم کو یا صحابی سے میں کہتی ہوں یا آپ کہہ دیجئے اور وہ اصحاب سے کام کروا دیں گے یا بی بیوں سے مل کر کام کروا دیں گے یہ جواب نہیں دیا بی بی نے بی بی نے جواب دیا کمال اتمنان کے ساتھ بھرپور اتماد اور بھروسے کے ساتھ یہ تیاری مکمل ہے کون سے تیاری مکمل تھی کون سے تیاری مکمل تھی اپنی اولاد کو پالنا آسان ہے کیونکہ خود دودھ پلایا ہے شکہ میں بھی پرورش کی ہے یہ جو خاندان میں آئی تھی نا عورتیں دوسری جو صرف دوسرے خاندان اور قبیلوں سے نہیں تھی بلکہ بعض خواتین مثال حضرت جناب امیر عباب اور امیر فروا کی مسیحی خاندان سے یہاں پر آئی تھی یہاں آئی تھی پلنے کے بعد اب یہ ان کی جو ٹائم ہے وہ پرورش ان کی ہو چکی وہ جو پرورش ایک پرورش کا کام جنمداری ہوتی ہے تربیت کا کام ان کا ہوا چکا تھا یہ یہاں آ چکی ہیں اب اب یہ جو تربیت یافتہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی روش پر ہو چکی ہے ان کو تربیت کرنا تھا مدل ٹریننگ بچے کی تو بہت آسان ہے وہ تو خالی صفحہ سوپر لکھتے چلے جو جو لکھو گے وہ لکھا جائے گا بہت ان کی پرانی ٹریننگ ان کو انڈو کر کے انڈو کر کے اور نئی ٹریننگ نیا صفحہ نئی چیزیں تیار کرنا اور کیا تیار کیا ہے کیا تیار کیا ہے آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں جناب اونو محمد کو بی بی نے کہا کہ لاش لے کے نہیں آنا سکتا ہے فدیہ ہے اور فدیہ گھر میں نہیں آتا ہے جناب زینب تو ثانی زہرہ ہیں یہ تو رسول زادی ہے یہ تو فاطمہ کو دودھ پی کے پران چڑھئے اسے حسنین میں پالا ہے یہ تو بہت بالا ترین چیز ہے آپ اصحاب کی بی بیوں کو دیکھ لیجیے شہر چہید ہو چکا ہے بارہ سال چودہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال کے بیٹے کو دیکھتی ہیں تم زندہ ہو باپ کی پیچھے نہیں جائے باپ تو خون میں نہا گیا تم زندہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا لال شہید ہو جائے اور تمہارے میں زندہ دیکھتی رہوں وہ دن نہ دکھانا مجھے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہو گیا بہت ساری اصحاب کی خواتین تھیں بے گماد تھیں جن کے بچے اور حسن سب کو چلا گیا اس کے باوجود انہوں نے خود ارادہ کیا کہ ہم اس کافلے کے ساتھ رہیں گے ورنہ نکل کے کھائی پہ بھی جاتا ہے اور ایک طرح تھوڑی سی جھلک ہم ڈالیں گے مدینے میں جناب امول ونین کے اوپر کہ جس وقت واپس جاتا ہے مدینے میں کافلہ تو سب سے پہلے سوال یہ کہ میرا حسین کیسا ہے کہ میرے چار بچے کیسا ہے چار جوان بیٹوں کو نہیں پوچھا سوال کس کا ہے فاطمہ کلال کہتا ہے اور لوگوں نے کہا کہ بی بی آپ کا بیٹا ابباس شہید ہو گیا جاپر شہید ہو کہا مجھے جاپر اور ابباس اور بچوں میرے ان کی خبر نا دو وہ گلان ہیں بتاؤ حسین کا ہے میں اس چیز کو مزید آکے برہاتے ہوئے ریلیٹ کرنا چاہوں گی آج کی آج کی اس سلسلے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ہم پیر پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے پیر پریشر سے مراد یہ کہ اگر مطلب ہم لوگ اپنے بچوں کی ایسی ٹریننگ کریں گے وہ ایسا ہو جائے گا یہ سارا سلسلہ اُس زمانے میں بھی پیر پریشر کم تو نہیں ہوگا ظاہر ہے اُس زمانے میں بھی آج ہم اس چیز کو ایک حجت کہ لیں یا ایک لیم ایکسکیوز بہانہ لیم ایکسکیوز بنا کے تم ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے کیا فرمائیں گے سوالے سے اچھا میں تھوڑی سی ایک بات جو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بہت اچھا لہجہ اور بہت ہی اچھی گفتگو اس میں ایک چیز جس کو ہم تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح سے بیان نہیں کرتے وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے شہادت دی کیوں تھی امامت کیا چیز تھی ایکچلی امامت اللہ کے نظام کو زمین پہ غالب کرنا تھا جو کہ یزید نہیں کر رہا تھا صاف ارسیدی بات ہے ورنہ ان کو شاید یزید کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر وہ کبائر میں مفتلا نہ ہوتا اگر وہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا تو شاید وہ بیعت کر لیتے لیکن مسئلہ اس وقت صرف ان کی ذات نہیں تھی اور اس مشن کی جو کلیریٹی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک ایک بچے کے اندر ڈالی یہی چیز جس چیز کے لیے بہت اہل بیعت کے ایک اور ایسپیکٹ سے جو ہے وہ ایک اور پہلو سے ان کی مشکور ہوں ان کے ان شہادتوں کی اور قربانیوں کی مشکور ہوں کہ انہوں نے تو اپنا ایک ایک بچہ قربان کر دیا سو دی چیپٹر اس کلوز لیکن امر ہو گئے تاریخ میں کس بنا پر کہ انہوں نے اصل میں ہماری اولادوں کی تربیت کی ہے کہ کسی بھی مشان اور کسی بھی نظریہ کے لیے تم نے اگر کھڑے ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنا چکے اور امام چننے سے پہلے یہ دیکھ لو دیکھ لو کہ ان کی اللہ کے اللہ کے چننے وے اور ہیں اور دنیا کے چننے وے اور بلکل ہمارے کریٹیریاز میں وہ مختلف ہیں اور عروج جتنا ہم اپنی اولادوں کے دل میں جتنا ان کے ذہنوں میں اور جتنا ان کی تعلیم اور تربیت میں ان کریٹیریاز کو ان پریفرنسز کو جو پریفرنسز سکیجول ہے اس کو ہم واضح کرتے چلے جائیں گے اور واضح کرنے کے لیے کسی درس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بہت بڑی بڑی محصولوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا اپنا عمل واضح کر رہا ہے جب ایک ماں نے اپنا سب کچھ اپنے اس مشن کے اوپر قربان کرنے کی تھان لی ہوتی ہے تو اس کی اولاد خود بخود اس کے لیے اس کی پیچھے آنے والی بنتی ہے اس کے ساتھ کڑے ہونے والی بنتی ہے بلکہ اس سے سبقت لے جانے والی بنتی ہے اور وہی اولادیں ہمیشہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں جو آپ نے سوال کیا اصل میں پیئر گروپ کو کس طرح سے پیئر گروپ کے پریشر کو کس طرح سے فیس کیا جاتا ہے اس کا سوال کا جواب میں پہلے بھی اپنی گفتگو میں رکھ سکی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے دل میں کامیابی کا جو دنیاوی میار ہے اور کامیابی کا جو میار اللہ دیتے ہیں اس کو اگر واضح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بچے اسی طرح سے جیسے حضرت امام حسین اور ان کے سارے بہتر ساتھیوں نے پوری طرح سے پیئر گروپ کا پریشر تھا ان کے بھی پیئر گروپ تھے اور اس کا پورا پریشر تھا اس کو انہوں نے فیس کیا اور فیس کر کے ہر چیز کی قربانی دی اسی طرح انشاءاللہ ہماری اولادیں جن کے لیے انہوں نے آج سے اس میں سال پہلے قربانی دی اور ان کو سبق سکھایا کہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھنا سکھو اپنے مشن کے لیے تو تم کبھی بھی کسی پیئر پریشر کا سکار نہیں ہو سکتا بہت اہم سوال جو اس پر آج کے وقت ہی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے گھر ہیں اور یہ آج کے دور کی بات اس دور کی بات بھی ہے ایسے گھر ہیں کہ جس میں ماں مومنہ ہے ماں ریلیجس ہے اور مرد بلکل اپوسٹ ہے ایک مثال کچھ ایسی جہیں جہاں پر مرد مومن ہے اور عورت کے انٹرس ٹوٹل ڈیفرنٹ جس کی وجہ سے گھروں میں پوریس ہے اس صورتحال میں جب ماں یہ جا رہی ہے کہ ریلیجس ٹریننگ دی جائے on the other hand دوسرے کمرے کے اندر باب جو ہے وہ گانے لگا کے بچی کو نشوا بھی رائے یا بیٹوں کو بھی or whatever اس صورتحال میں آج کی عورت مہت پور فول ہے کس طرح سے کریں بہت پور فول ہے بہت پور فول ہے اس کی اپنے کرکٹر اس کا اپنا کردار بہت مشکل کام ہے اور مرد مرد اگر یہاں پر عورت پاور پھول ہے خدا نے اس کو دیئے نا ایک کچھ چیزوں کی قدرت مرد کے پاس ہے آپ عورت لینا چاہے گی تو وہ ظاہر ہے کہ قانون خدا میں دسترازی ہے اور قانون خدا میں جو کوئی دسترازی کرے گا وہ بگڑ جائے گا معاملہ ایک کام کی ذمہ داری ہے ہی عورت کی اگر مرد مومن اور عورت فاسد ہے گھر میں تربیت مومن نہیں ہو سکتی مشکل ہے زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ عورت مومن ہو اور مرد فاسق ہو یہ زیادہ بہتر ہے ہر چیزہ ملتا ہے ہر چیزہ ملے گا آپ کو یہ آسیہ اور فرعون کے جوڑ سے لے کر اور آج سکتی جناب آسیہ صاحب اولاد نہیں ہوئی لیکن جناب موسیٰ کی پرورش فرعون کی ناکھ کے نیچے ہوئی اور فرعون کو خبر نہیں ہوگی کیا ہو گیا لیکن آسیہ پہچان رہی تھی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ بلکل منشاہ الہی ہو رہا ہے تربیت اپنا پوزیٹیو روخ اپنا پوزیٹیو روخ آپ اولاد کے دل میں اگر اس کے باپ کے خلاف بات کریں گے آپ کا امیاد نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے بھئی آپ کے اور اگر باپ یہ کرے تو یا اگر باپ کرے تو دونوں صورتحال میں کوئی بھی اگر ایک ماں یا باپ میں سے ایک اپنے اولاد کے ساتھ دوسری آپ کے ساتھ اختلاف ہے نا بھئی آپ راہ ایمان پر چلنا چاہتے ہیں اور وہ راہ فسق پر تو آپ کا یہ دونوں کا آپس کا اختلاف ہے اولاد کے لیے وہ چاہے فاسق ہیں چاہے مومن ہیں وہ ماں اور باپ ہیں اس کے لیے اس کا احترام کیوں آئیمہ علیہ السلام نے اور رسول خدا خود رسول خدا سے سب سے پہلے آہ حدیث موجود ہیں باپ تمہارا فاسق بھی ہو تو اس کا احترام کرو کسی فسق کی بنا پر کسی عذاب کے مرتقب ہو گئے ہیں عذاب ان کے اوپر آ گیا ہے اور وہ انسانی شکل سے نکل کر جانور کی شکل میں چلے گئے ہیں تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان جانور کی شکل میں جو تمہارے ماں باپ آ گئے ہیں ان کے خدمت کرو احترام کرو اطاعت نہیں کرو اطاعت نہیں کرو احترام کرو آپ ان کے ساتھ بتانیز ہی نہیں کر سکتے مگر اس کی ایک مثال اگر ہم کربلا کا رخ کرے تو ہمیں زہیر بن کین کی دیوی اپنے میاں کی تربیت کرتی بھی نظر آ رہے ہیں ایسا ہی ہے کی طرح سے زہیر بن کین سوچ رہے ہیں کہ میں کروں نہ کروں جاؤں نہ جاؤں مدد امام کو ایسا ہی ہے صرف زہیر بن کین نہیں حبیب بن مظاہر کے پاس جب خط پہنچا ہے ابھی وہ سوچ کچھ جواب دینے میں تعمل کیا ہے حالانکہ یقین حبیب بن مظاہر امام حسین کے ہم جولی ہیں ساتھی ہیں دوست ہیں اور بچپن کے ساتھی ہونے کے علاوہ بھی حب علی اور عشق علی اور عشق اہل بیت اور عشق رسول خدا ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر آئے لیکن شاید ابھی جواب دینے میں کچھ تعامل کیا زوجہ نے فوراً محمیز کیا کیا سوچتے ہو زہرہ قلال نے بلایا اور ابھی سوچیں پڑ گئے ہو یعنی تمہیں سمجھ بھی یہ فیصلہ کیا کرنا ہے جانا ہے کیا نہیں جانا ہے تمہیں جانا ہے اور اگر تم یہ سوچتے ہو گھر کا کیا ہوگا تو گھر کا مالک پہلے بھی خدا تھا آج بھی خدا ہے جس خدا کے حکم پر جس خدا کے عشق میں حسین سرشار ہے تم اس حسین کے عشق میں سرشار ہو اور یہاں اس حد تک کہ خواتین جو ہیں جو زوجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں زہرہ نے قیم کی زوجہ کا دی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اسی نام کے ساتھ جڑے رہنا ہے مجھے کیوں جڑے رہنا ہے کیونکہ حسین دل میں پوٹکوٹ کے بارا ہے زوجہ کے حسین آشق خدا زہرہ عشق حسین اور زوجہ اپنے شہور کے ہم صرف ماں کی اس تربیت کی کیا بات کریں گے کربلا کے لیے تو خواتین ازواج ازواج ہوتے ہوئے اپنے ہزبنز کی تربیت کی تو کیا یہ بعض وقت بعض معاملات پر ہیں تھوڑا سا محمیز کرنا ہوتا ہے محمیز کا لحظ پتہ نہیں اردو زمان میں تو ہے موجود لیکن اتنا گھوڑے کو تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے چلانے کے لیے وہ محمیز کرنا تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی یہ کرنا ضروری ہوتا ہے بعض وقت وہ چلنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مورال سپورٹ چاہیی ہوتی یہ مورال سپورٹ دیکھ کر روانا جاتا ہے مندہ سے ایک آخری اور بہت ہی اہم ٹاپک جو ڈسکشن بچوں کو کہے کچھ رہی ہیں اور کر کچھ خود کچھ آر رہی ہیں اور تربیت کے جو اصول ہیں اسے پہلا اصول یہی ہے فرمایا کہ لوگوں کو پلاو دعوت دو اسلام کے طرف دین کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف اخلاق کے طرف لیکن زبان استعمال کیے بغیر یعنی اپنے کریکٹر سے اپنے کردار سے کہو نہیں مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جو ماں آئی تھی نصیحت کروانے کے لیے منع کر دی دیا جی شکر بہت چھاتا ہے کہا کل لے کے آنا اور کل آئے تو کہا کہ بیٹے شکر مت کھایا کرو ماں بڑی حیران ہوئی دوبارہ سفر کروایا مجھے کل ہی بتا دیتے تو فرمایا کہ کل تو میں نے خود مٹھا کھایا باتا تو بات یہی ہے اور جو سورہ صف کہتی ہے لیمات اکولونا کر کچھ رہے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے وہ آپ کا بچہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے بچے آگے کہہ دیتے ہیں آپ کو ماما آپ سے نہیں کرتی ہیں ایسے آپ ایسا نہیں کرتی اس وائل نا دودھ ہے جو مجھے بھی نہیں کرنا اور جو آپ کہتی ہیں وہ آپ چونکہ آپ بھی صرف کہتی ہیں تو میں بھی صرف کہہ لیا کروں گا ٹھیک ہے تو کرنے کی حد تک پھر اس کے لیے بھی ایک اور راستہ آپ نے خود اس کو سجا دیا ہے تو اس کو ڈبل میسیجنگ کہا جاتا ہے اب ہمیں اپنی زندگی میں جو چیزیں اگر آپ خاص واقعے کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو بھی قربانی ہر چیز کی نفس سے لے کر وقت اولاد گھر ہر چیز کی ترجیحات کا تائین یہی خواتین تھی جو اپنے گھروں میں بیٹھی نہیں تھی قرار پکڑ کے بیٹھی تھی اور سورج نے بھی کبھی ان کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا لیکن جب وقت کی پکار آتی ہے دین کی پکار آتی ہے نظریہ کی پکار آتی ہے تو وہی اہلِ بیت خواتین جن کو کبھی سورج نے برہنہ سر نہیں دیکھا تھا وہ اٹھتی ہیں اپنا گھر بار لپیٹتی ہیں اپنے بچوں کو لپیٹتی ہیں اور پورے پورے خاندان کے سات امام حسین کے پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور جا کے ان کے ساتھ بھرپور موریل سپورٹ لیتی ہیں ہر چیز کی قربان لیتی ہیں ہر لحاظ سے قربان تو یہی پیغام مجھے اور آپ کو آج اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اپنے عمل سے اتارتے ہیں جب ماں خود اپنے نفس کی اپنے وقت کی اور ہر چیز کی تربیحات کا تائم درست طریقے سے کرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آج نکلے گی اور بچوں کو معلوم پڑے گا کہ ہم ہی اس کی پوری کائنات نہیں ہیں بلکہ اس کی کائنات اور اس کی محبت ہم سے کہیں آگے بڑھ کے اللہ کی محبت ہے جیسا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچی کو محسنی دیا اپنی بچی کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ اصل چیز رب اور اس کے رسول کی محبت ہے جس کو ہم نے پا لیا تو اولاد کی محبت بھی مل جائے گی دنیا کی کامیابی یہاں بھی تمہارے قدموں کے ساتھ لپتیں گی کامیاب وہ نہیں رہے جن کے پاس اس وقت تخت تھے جن کے پاس اس وقت تاج تھے جن کے پاس اس وقت فوج تھی جن کے پاس اس وقت سرداریاں تھی کامیاب وہ رہے جو دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور پیاسے تھے جو دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور بھوکے تھے کامیاب وہ تھے جو خیموں کے اندر بیٹھے تھے اور بے امام تھے جو صرف تعداد میں ہزاروں کی فوج کے سامنے بات کرتے یہ پیغام جتنا ہم اپنی اولادوں کے اندر اتار لیں گے جتنا کامیابی سے اپنی زندگیوں میں اتاریں گے ہماری اولادوں کے اندر خود بخود اترے گا انشاءاللہ یہ ڈبل میسیجنگ خود بخود ختم ہوتی جائے گی جتنا ہمارے اندر اپنے مشن کی کلیریٹی آتی ہے جتنا ہمارے اندر اپنے نظری کی تصدیل آتی ہے انشاءاللہ اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ میں خانواب سے آخر میں چاہوں گی جو دیکھنے والی بچیاں آج کی بچیاں چاہتی ہیں کہ ہم صحیح ٹریننگ دیں مگر سمہاؤ کچھ اس معاشرے کی وجہ سے کچھ اپنے پیئر پریشر وہ خود جو ایون مائے ہیں اور مدرز کی ٹریننگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو مائے دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو فوکس میری بہن نے اسی سوال کا شاید بڑا تفصیلی جواب دیا بڑا اچھا جواب دیا فوکس کریں کہ کرنا کیا ہے ادھر وہ دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا پہن رہا ہے ادھر فوکس کرنا ہے یا وہ فوکس کرنا ہے کہ خدا مجھے کس حال میں اور کہاں اور کیسے دیکھنا چاہتا ہے جس وقت وہ کہاتا ہے اسی اولاد کو جس اولاد کی خاطر آپ اپنے تمام دنیا کے تمام نام میں ایک کو ماں کو باپ کو بیماری کو خوشی کو غمی کو چھوڑ دیتے ہیں جس اولاد کی خاطر اس اولاد کو چھوڑ دیں اس وقت جب آواز آئے حیال الفلا کی اس بچے کو پتا چلے گا کہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ یعنی اس عورت کی ماں زیادہ امپورٹنٹ میں تھا اس کے باپ زیادہ امپورٹنٹ میں تھا لیکن مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے حیال الفلا تو جب اپنے آپ کو فوکس کر لیں گے اپنے پروردگار کی جانب تو یہ تمام معاملات دوسروں کی طرف دیکھنے کہ اس سے بچ جائیں گے اور اس کے لئے سب سے اہم ضروری جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ کہ ہمیں خود کو پتا ہوں کہ چیننگ کے اور تربیت کرنے کے اصول اور قائدے اور قوانین کیا ہیں اس کے لئے تھوڑے سے متعلقی ضرورت ہے کہ ہم دین کی سوج بوجھ لیں احادی سے رسول اور اہل بید علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کچھ سیکھیں خود پہلے پھر ہم لازم تربیت کریں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ وقت پلکل ہمارے پاس موجود نہیں اس لئے بہت زیادہ تمہید نہیں باندھوں گی بہت خوبصورت باتیں کہہ دیں اگر ہمیں صحیح ٹریننگ کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کربلا کے میدان میں موجود ان خواتین نے کیسی ٹریننگ کی اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر موجود امام حسین علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام کی ماں نے کس طرح سے ٹریننگ کی اور یہ سلسلہ چلتا ہے ختیجہ و فاطمہ و زینب اگر یہ ہم تاریخ اپنے ایک دفعہ پڑھ لیں اور سمجھ جائیں کہ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزار نہیں ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اپنے بچوں کا اپنی سوچوں کا اپنی فکروں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ